اسلام علیکم یوٹیوب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ اور بہت زبردست ویڈیو لے آئے ہوں خاص طور پر جیسے کہ آج کل ہمارا لاکڈاؤن چل رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پی سی ہے جو آفس میں پڑھا ہوئے اس کو ہم کسی طریقے سے گھر میں جو ہے وہ ایکسس کر کے سارا کام جو ہے وہ کر سکیں تو آج کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ جو جو ہے اپنے کسی بھی دنیا میں پڑھے ہوئے پی سی کو اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ایکسس کر سکتے ہیں اور اس کے اندر فل جو ہے ایسے لگے گا کہ اس کی اندر آپ جو ہے کام کر سکتے ہیں ہر چیز کو ہے جو ہے وہاں سے کپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر پوری remote access keyboard access اس پر آپ آسانی سے لے سکتے ہیں تو چلیں اس ویڈیو کو start کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ کسی لیپ ٹاپ کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اس میں سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اس کی کنفیگر کر دی نہیں اس کے بعد آپ نے کبھی اس کو روکیسٹ بھی نہیں بھیجنی ہے آپ جس ایک password ڈالیں گے اور ہمیشہ وہ جو لیپ ٹاپ ہے وہ آپ کی ایکسس میں رہے گا کسی بھی انسانی ہاتھ لگائے بغیر تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سائے چیزیں تفصیل سے بتاؤں گا تو ویڈیو start کرنے سے پہلے میں آپ سے روکیسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اسے لازمی دبائیے گا اور آل کا آپشن جو ہے اس لٹ کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے اسی طرح کی میرے چینل پہ بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے لیے ڈیلی بیسز پہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جس میں آن لائن ارننگ بھی ہے اور بہت ساری ایسی جو ٹیکنیکل ویڈیوز ہیں وہ ساری کے ساری یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی تو چلیں ویڈیو کو start کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ google پہ آ جانا اور یہاں پہ آپ نے simple type کرنا ہے any desk any desk type کرنے کے بعد آپ نے simple جو ہے وہ انٹر کے button دبا دینا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ پہلا پہلا جو بھی آئے گا any desk ڈاٹ کام کے نام سے website آ جائے گی آپ نے simple اس website کے اوپر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ یہ آ جائے گا ہم یہ جو ویڈیوز ہیں یہ paid بلکل بھی نہیں ہے بلکل free of cost جو ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو آپ simple یہاں سے free download کے اوپر click کریں گے تو اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے یہ pop-up کھولے گا اور ساتھ ہی آپ کی downloading جو ہے وہ start ہو جائے گی اور یہ total 3 MB کا software ہے کوئی بڑا software نہیں ہے اور ایک اور بات یہ ہے کہ آپ نے یہ software اگر اس میں computer میں کیا ہے تو جس دوسرے computer کو آپ نے access کرنا ہے اس computer میں بھی آپ یہ والا software کریں گے تو یہاں پہ ہمارا downloading مکمل ہو چکی ہے اب ہم اس کو simple install کر لیتے ہیں تو میں اس کے اوپر click کر کے اسے run کر لیتا ہوں اور میں اس کو install کر لیتا ہوں اور اس کی installation بھی بلکل simple سی ہے یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سا جو ہے یہ open ہو جائے گا ٹھیک ہے اور آپ نے simple کیا کرنا یہاں پہ لکھا ہے install any desk on this computer آپ نے simple جو ہے وہ یہاں پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے accept کر لینا ہے اور install کرنا ہے اس کے بعد yes کریں گے اور یہ جو ہے اس کی installation تقریباً جو ہے وہ complete ہو جائے گی اور میں آگا آپ مزید جو چیزیں ہیں اس کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے پاس جو ہے وہ install ہو چکے اب وہ آ کہہ رہا ہے get started آپ نے simple get started کے اوپر جو ہے وہ click کر دینا آپ کے پاس وہ ہی والی window جو already تھی وہ ہی والی آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ہے آپ کی remote ڈی وہ یہ والی آپ کی remote ڈی ہوگی یہ والی ڈی جو ہے آپ کسی دوسرے computer پہ جب بھی install کریں گے تب بھی جو ہے آپ کے پاس یہی والی ڈی ہوگی یہ والی ڈی آپ اس سے لے لیں گے جس کا بھی computer آپ نے access کرنا ہے اس ڈی کو آپ copy کریں گے ٹھیک ہے یا اور پھر یہاں پہ جو ہے جس ڈی کو آپ نے access کرنا ہے جس computer کو access کرنا ہے اس کی ڈی آپ کو بتا ہوگی آپ نے simple یہاں پہ اس کو id کو paste کر دینا ہے جیسے ہی paste کریں گے آپ نے connect کے button کے اوپر click کر دینا ہے connect کے button کے اوپر click کرنے کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہ ہوگا کہ آپ اس جگہ پہ connect ہو جائیں گے اور سب سے ایسی چیز میں جیسے آپ already بتایا تھا کہ اگر جو ہے آپ نے access کرنا ہمیشہ اب تو یہ ہوگا کہ اب جب آپ پہلی دفعہ connect کریں گے یا جب بھی connect کریں گے اگر یہ settings آپ نے کچھ جو میں بتاؤں گا آپ کو وہ نہیں کیوں گی تو آپ جب connect کریں گے تو دوسرے computer پہ option چلا جائے گا کہ اس بندے کو جو ہے access کرنا چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو allow کریں گے یا نہیں کریں گے تو وہاں پہ جب وہ allow کرے گا تو تب جو ہے آپ کو وہاں پہ allow ہو گا otherwise جو ہے آپ کے پاس option نہیں ہے کوئی بھی اس computer میں جانے گا لیکن اس کے لئے settings کریں گے تو وہ settings کیسے ہوں گی وہ بھی آپ کو تفصیل سے بتاؤں تو میں آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ بالکل تفصیل سے جو ہے وہ کر کے دکھاتا ہوں ساتھ دوسرے computer پہ بھی میں آپ کو لے چلتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو دوسری computer پہ بھی جو ہے وہ انی ڈیسٹ انسال کیا ہوئے اس کی ڈی جو ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اس کی جو میری ڈی ہے میں اس کو دیکھ کے وہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے میشہ ہے کہ جو دونوں laptop ہیں وہ internet سے connect ہونے چاہیے اس کے لئے internet جو ہے مس چاہیے ہوگا اس کے پاس آپ نے id لکھ لیا آپ نے simple جو ہے وہ connect کے button کے اوپر click کریں گے جیسے connect کے اوپر button پہ click کریں گے تو کچھ اس طرح سے جو ہے وہ start ہو جائے گی اور یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا رہا ہے authorization اور دوسری اگر screen پہ دیکھیں تو وہاں پہ آ گیا ہے dismiss کرنا ہے یا accept کرنا ہے تو میں اگر یہاں پہ simple accept کے button پہ click کرتا ہوں تو تب جا کے جو ہے مجھے یہاں پہ آپ دیکھئے گا میرے پہلی screen پہ جو ہے وہ میرا پورا کا پورا control آ چکا ہے دوسری computer کو اگر آپ دیکھ رہے ہوں ہوں گے ساتھ ساتھ تو وہاں پہ میرا جو ہے وہ full control اس pc پہ آ گیا میں یہاں سے اس mouse کو جو ہے وہ آگے پیچھے کر رہا ہوں اور ساری چیزیں جو ہے میرے پاس یہاں پہ control ہو رہی ہے ایون میں اگر اس کو open right click کرتا ہوں open کرتا ہوں یہاں پہ open ہو گیا اگر میں آپ کو یہاں پہ ابھی لکھ کے بھی دکھاتا ہوں کہ میں آپ کو جو ہے وہ یہاں سے دیکھیں میں نے یہ اپنے pc1 سے جو ہے وہ لکھا اور یہاں سے open کر لیا اب میں یہاں پہ 1 2 3 4 5 6 کچھ بھی لکھوں تو آپ دیکھیں دوسرے کمپیوٹر پہ اس کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ایکسس ہو رہا ہے اور اگر میں ایون یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو کچھ copy کر کے دکھاتا ہوں اس میں ایون کے multiple keys بھی یہاں پہ کام کرتی ہیں میں آپ کو کچھ بھی جو ہے وہ copy کر کے یہاں پہ دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پر میں نے اسی کو جو ہے وہ copy کر لینا ہے میں اس کو simple copy کر لینا ہے ctrl c plus کیا اور میں ctrl v press کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ copy بھی start ہو گئی ہے اسی چیز کی اوپر تو یہ اس طرح سے آپ جو ہے دیکھیں یہاں پہ copy بن کے آگے یہ اسی چیز کی تو اس طرح سے جو ہے آپ اب اس طرح کسی بھی کمپیوٹر کو access کر سکتے ہیں اب جو دوسرا طریقہ ہے اس کو disconnect کرنا ہے آپ نے simple جو ہے وہ اس کو cross کے button پہ کلی کریں گے تو یہ disconnect ہمارے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے دوبارہ اس کو open کرنا ہے آپ simple یہاں پہ آئیں گے آپ نے دیکھنا ہے open کر لیں ٹھیک ہے آپ کے سامنے دوبارہ سے open ہو جائے گا آپ جو settings میں نے بتائی ہے کہ بغیر password کے جو ہے آپ کس طرح سے save کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو یہاں پہ لکھا ہے set password for unattended access جو آپ یہاں پہ simple اس کے اوپر click کریں گے اس کے بعد آپ نے yes کے button پہ click کرنا ہے تو آپ کے پاس settings جو ہیں وہ آ جائیں گی اچھا آپ نے جس کمپیوٹر کو access کرنا ہے اس کے اوپر یہ والی settings کرنی ہے ٹھیک ہے آج اپنے اپنے کے اوپر نہیں کرنی ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے تو آپ نے کہنا ہے always show income session request تو آپ نے جو ہے یہاں سے never show جو ہے وہ incoming request کر لینا ہے کہ کسی اگر آپ نہیں بتانا چاہتے کسی کو بھی کہ جو ہے وہ میری request آئی بھی ہے تو آپ یہاں سے never show incoming requests کر دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار مجھے show ہونے چاہیے کہ کسی نے کمپیوٹر کو access کیا تو آپ یہاں سے always show incoming session request جو ہے وہ show کریں گے ٹھیک ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ اگر آپ چاہتے ہیں جون بھی option چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو never کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کا اس طرح سے ہوگا ٹھیک ہے آپ نے simple اس پہ unable پہ جو ہے وہ click کرنا ہے اور آپ کے پاس جیسے ہی window open ہو جائے گی تو آپ سے وہ password مانگے گے کہ یار اپنا password دے دیں تو آپ یہاں پہ جو بھی password رکھیں گے ٹھیک ہے میں password دے دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ جو بھی آپ نے دو دفعہ password جو ہے وہ confirm کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے simple apply کے button پہ click کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ password اس computer پہ apply ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس computer پہ apply ہو گیا ہے اب کیا کرتے ہیں میں دوسرے computer سے اس computer کو جو ہے وہ access کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے پتا چل جائے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی جگہ سے ہے جو ہے ہم access کر سکتے ہیں دوسری جگہ سے بھی access کر سکتے ہیں تو اب میں آپ دوسری یہ والی window کی id جو ہے وہ دوسری window میں ڈالتا ہوں تو میں آپ simple یہاں پہ ہمیں اس کو cross کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں دوسری window میں آپ دیکھیں میں id ڈالتا ہوں تو یہاں پہ میں نے id ڈال دی اس کے بعد میں simple آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پہ میں click کروں گا connect کے اوپر button پہ click کروں گا تو سیم اسی طرح جس طرح پچھلی دفعہ connect کر رہا تھا تو یہ connect جو ہے وہ start ہو جائے گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے دیکھیں window آ جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں کوئی pop up نہیں آیا کیونکہ میں نے وہ جو ہے وہاں پہ option ختم کر دیا تھا کہ مجھے نہ ہے کوئی بھی option نہ آئے اب آپ نے دیکھنا یہاں پہ ہوتا کیا یہاں پہ میں نے وہ password ڈالنا ہے اور میں یہاں پہ connect کر سکوں گا اور آپ نے simple اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہمیشہ آپ کو password نہ دینا پڑے تو آپ نیچے جو ہے وہ اس کو tick کر دیں گے تو آپ کو ایک ہی دفعہ ہمیشہ password نہیں دینا پڑے گا بس پہلی دفعہ آپ نے password دیا تو automatically جب بھی ہمیشہ آپ connect کریں گے وہ اسی time ہی connect ہو جائے گا میں simple okay کے button پہ click کرتا ہوں تو آپ دیکھئے گا میں جو ہے وہ وہاں پہ connect ہو گیا اور دوسری screen میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پتا بھی نہیں چلا دوسرے بندے کو کہ یہاں پہ میرے system پہ کوئی connect ہے تو آپ یہاں پہ کچھ بھی میرا control میں نے minimize کر دیا اسے تو یہاں پہ minimize ہو گیا اس کے بعد میں نے دوبارہ اس application کو open کر لیا تو دوبارہ وہ اسی طرح ہی open ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ دوسری computer کو access کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی file جو ہے میں دوسرے computer سے اپنے system میں کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ simple یہاں پہ icon دیکھ رہے ہوں گے آپ نے simple اس کے پر click کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے یہ open ہو جائے گا اب آپ کوئی بھی file جو ہے وہ اپنے system میں transfer کرنا چاہتے ہیں دوسرے system سے تو آپ simple کیا کریں گے میں نے اس مصال کی طور پر یہ image جو ہے وہ یہاں سے upload کر کے اپنے system پہ لینے ہیں تو آپ اس چیز کو select کریں گے اور یہاں سے upload کے button پہ click کر دیں گے upload کے button پہ جیسے ہی آپ click کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ اس system میں وہ file جو ہے as it is یہاں پہ آ چکی ہے میرے پاس تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ کسی بھی file کو کسی بھی چیز کو آپ دوبارہ سے جو ہے وہ یہاں سے آپ transfer کر سکتے ہیں بہت آسانی ساتھ میں اگر اس file کو بھی transfer کروں آپ یہاں پہ دیکھیں upload پہ click کروں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس اس جگہ پہ جو ہے وہ آ گئی ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ file کو بھی transfer کر سکتے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کی یہ وہ چیز ہے اچھو اس کے بعد اور مزید اس میں options ہیں آپ اس میں chat بھی کر سکتے ہیں دوسرے computer کے ساتھ آپ یہاں پہ اگر click کریں تو آپ یہاں پہ کچھ بھی لکھیں تو آپ کے دوسرے screen میں جو ہے وہ یہ show ہو جائے گا آپ یہاں میں hi کیا تو آپ یہاں پہ دیکھ لیں میرے پاس جو ہے وہ system ہے یہاں پہ chat جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گی کہ hi hello تو یہاں پہ آپ chat بھی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک اس کا جو ہے وہ آپ آسانی سے chat کر سکتے ہیں اسی طرح ہم یہ والے options دیکھ لیں اس کے لیے actions ہیں اس میں آپ کو back جانا پڑے گا ہم back screen پہ آ جاتے ہیں اس کے بعد آپ action پہ click کریں گے تو یہ سارے actions جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جیسے ہم control alt 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 کا button ہی کٹھے press کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں screenshot لے سکتے ہیں restart کر سکتے ہیں computer کو setup tc tuning کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں اسی طرح keyboard layout جو ہے وہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں translate map auto کرنا چاہتے ہیں اسی طرح full mode اگر full screen کرنا چاہیں گے تو آپ کے سامنے full ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کو چھوٹا کرنا چاہیں گے واپس چھوٹی ہو جائے گی آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس طرح سے اور آپ بہت سی scratch sketch کر سکتے ہیں quality آپ کم زیادہ اس کی جو ہے وہ کر سکتے ہیں کرسر آپ شو کروانا چاہتے ہیں نہیں کروانا چاہتے اس کے پر آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے follow remote cursor جو ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ follow کرتا چاہے اس کو کرتا چاہے تو وہ آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ یہ چیزیں بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ یار اس کا جو ساؤنڈ وغیرہ ہے اس کی settings یہاں سے transmit sound یہاں سے ہو یا نہ ہو تو وہ آپ uncheck check کر سکتے ہیں control mouse and keyboard آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا تو آپ وہ یہاں سے tick کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جو بھی اس نے copy کیا ہے جو بھی میں نے copy کیا تو clipboard پہ copy ہو جائے وہ کر سکتے ہیں block user inputs کر سکتے ہیں lock remote account on session end کہ آپ جو بھی اس دوسرے account کو جو آپ نے pc open کیا ہے اور جیسے آپ اس کو چھوڑیں تو وہ automatically lock ہو جائے تو آپ یہاں سے lock بھی کر سکتے ہیں enable privacy mode بھی کر سکتے ہیں کہ privacy میں جو ہے وہ آپ اس کا جو enable ہو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد white board بھی ہے آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو یہاں پہ لکھ کے بھی سمجھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ دونوں سائیڈوں پہ تو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں تو آپ کسی بھی چیز کو مطلب آپ کہتے ہیں یار اس کو install کرو تو آپ اس کو وہ بھی سمجھا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست اور free of cost جو ہے وہ مل رہا ہے تو آپ اس کو بہت ہی آسانی سے بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں آپ کا اگر آفیس میں کمپیوٹر ہے کسی دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ کا کوئی کمپیوٹر پڑا ہے اور آپ چاہتے ہیں یا اس کو میں ایکسیس کیسے کروں تو آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کے جو ہے وہ انویٹیشن بھی کر سکتے ہیں مطلب invite بھی کر سکتے ہیں ای میل کے تھو بھی آپ اس کو انویٹیشن سینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہ سیسٹن ہسٹری جانا چاہتے ہیں تو سیسٹن کی ساری ہسٹری جو ہے آپ کے پاس آ جائے گی یہاں پہ ٹھیک ہے جو جو آپ نے سیسٹن کی ہوئے ہوں گے وہ سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو پاس آویلیبل ہوں گے یہ ایڈرس بک ہے جتنے بھی سیسٹم آپ جو ہیں وہ سیو کرنا چاہیں آپ سیو کر سکتے ہیں یہ سیٹنگز میں آپ یہاں سے آپ سیٹنگز میں بھی آ سکتے ہیں سیٹنگز کو شیڑنے کی آپ کو خاص ضرورت نہیں ہے تو بیسک سیٹنگ جو ہیں وہ اس کی آلڈری بلکل جو ہیں وہ اوکے ہیں تو جتنی آپ کو ضرورت ہے اسے ساب سے ایک بہت زبردست اور فری سافٹ ایر ہے جو کہ آپ اپنے گھر کسی بھی کمپیوٹر کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے دوسرے دو صورت تک لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ بیل کا آئیکان ہوگا اسے لازمی دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ